موسیقی تو یونیورس کے بارے میں پہلے پوچھ لیا کہ یونیورس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں what is what idea do you have about the universe اور what is the difference between a star and a planet اس طرح کے جیسے سائنس کا ٹاپک کبھی یہ کارنیورس والا آرہا ہے تو میں پہلے اسکول میں پڑھاتی رہی ہوں تو اس کی ایکٹیویٹیز میں یہ ہو سکتا ہے کہ پرائر نالج یا پریویس نالج کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائز میں یہ سارے انیملز آ جاتے ہیں وائلڈ انیملز ہیں یا دوسرے انیملز ہیں تو ہم ان کو رکھ کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ do you know the names of انیملز اور یہ کہ can you tell us کہ what kind of food they eat تو پھر ہم اس کی کیٹیکرائز کر سکتے ہیں ان کو جب وہ بتائیں گے تو ان کو کہ they eat meat so they are carnivores they eat only grass so they are herbivores and we human being and bear we eat both vegetable grasses and meat so we are omnivores تو اس طریقے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 � مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کی teachers نہیں یہ سارے تو مجھے heads نظر آ رہے ہیں آپ کے teachers کدھر ہیں آپ لوگوں نے teachers کو inform نہیں کیا مجھے ویوو ایٹ ون ایٹ ون فور پلیز ان میوٹ کر لیں آپ خود کو تو بتائیں آپ ہندریز کیا گیا آپ نے ہمارے سلام علیکم مہم وعلیکم السلام جی مہم عبداللہ کے امید سنے ہوں دیرے سنے خال سے تو ہمارے teachers ہمارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو بچ تینکیو یہ اقصہ خان ہے سامل کیمپس سے ٹیس خود کو آمیوٹ کریں گی ہمارے 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 مجھے یہ بتائیں کہ اپسا کیا آپ کی میٹنگ میں کیوں میں انشاءاللہ نیکس میٹنگ میں میں لوگ کروں گی لیکن دیکھیں یہ تو تھائی ٹیچرز کے لیے ہے نا یہ تو ہیڈ کا تو مطلب اس میں اتراز تھا کہ ہیڈز نے بھی ہونا تھا لیکن بسی کلی تو یہ ٹیچرز کے لیے تھا کہ ٹیچرز نے کلاس کیسے کنڈکٹ کرانی ہیں انہوں نے لیسن پلان کیسے پڑھانا بیٹنگ میں آپ کے ساتھ کو کریں گی اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی ٹیچرز کو آپ نے آپ کس طرح سے آپ ان کو ڈسکرائب کرتی ہیں کہ انہوں نے لیسن پلان کو کس طرح سے لے کر چلنا ہوتا اور کلاس میں کیسے پڑھائیں ٹھوڑا سا آئیڈیا دیں تک کہ ہم آگے مجھے پڑھائیں پرینڈلی کیسے پڑھائیں ہاں جو چھوٹے بچوں ہوتے ہیں ان کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ کے ساتھ اس طرح فرینڈلی ماہوڈ رکھیں کہ آپ کے بچے کو آپ کا سمجھ آئے کہ آپ لوگ کیا پڑھا رہے ہیں اور آپ کا وہ ایزیلی اپساد قیسٹن کر سکے اور آپ انہیں انوائرمنٹ کے مطابق سمجھائیں کہ یہ چیز اگر سلیبس میں ایسے ہے تو اگر ہم انہیں ریل لائف میں دیکھیں یا اگر ہم انہیں اس طرح ایکسپیرمنٹ کے مطالق دیکھیں تو وہ کس طرح ہم ایزیلی اس کو بچوں کے ساتھ کنوے کر سکتے ہیں لیسن کو اور پرائیمری کا اس میں پرائیمری سکنڈری کا آپ کیا کہہ رہے ہیں میں پرائیمری سکنڈری میں جیسے ان کا سلیبس ہوتا ہے اس کے مطالق اگر کوئی ایکزمپل ہے یا پھر کوئی ہمارے پاس سکول میں کوئی ایسے انسٹرومنٹس وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو جن کے وجہ سے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جیسے how sun is far from earth and why تو اس کے مطالق ہم انہیں بتائیں گے انہیں گائیڈ کریں گے کہ کس طرح اور کیسے اگر ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹس وغیرہ یا پھر کوئی ایسے انہیں گاڑے جیسے ڈیسٹرگو ہوتے ہیں اے ڈیسٹرگو ہوتے ہیں اکسا آپ اپنے آپ کو پلیز انمیوٹ کر دیں ہلو ہاں جی اکسا بولے ہاں جی میں آواز آ رہی ہے ہاں جی آپ کی آ رہی ہے ہاں جی تو میں اگر ہم پیچرز کو اس طرح گائیڈ کریں گے کہ وہ ان کو جیسے سلیبس ہوتا ہے بچوں کو وہ اس لحاظ سے بتائیں کہ جیسے ہمارے پاس کلاس میں کچھ چیزیں موجود ہیں انسٹرومنٹس وغیرہ جیسے بھی تو وہ یہ بتائیں کہ آپ کے سلیبس میں بچے یہ چیز ایسے ہے اور اگر ہم ان کو ریل لائف کے مطالق دیکھیں تو کچھ اس طرح کی اگزیمپل دیں کہ بچے ایزیلی سب مطلب جو لیسن ہوتا ہے وہ کنوے کر سکیں تیچرز اپنا اور بچے ایزیلی ان کو سمجھ بھی سکے اور اس طرح کی اگزیمپل دیں جو کہ بہت ہی ایزی ہو جو کہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو تاکہ وہ اپنا جو لیسن ہے وہ ایزیلی اویل کر سکے اور جا پھر ان کو ریڈ بھی ہو جاؤں اور یاد بھی کر سکیں اس طرح کے تیری ایزیلی و توڈیگر straightر جو اللہ ہے ٹھیک ٹھیک طرح الان سب چلتے ہیں تو آپ اپنی ٹیچرز کو میسیجز دے دیں اگر وہ چھٹی کا دن بھی ہے تو وہ گھر سے بھی لے سکتی ہیں دیکھیں موبائل بہت ہینڈی ڈیوائیس ہوتی ہے کچن میں بھی کانوں کے ساتھ ہیٹپونز لگا کے آپ سن سکتے ہیں اس میں کوئی آر نہیں ہے سب لوگ بھر میں جا کے کام کرتے ہیں تو آپ لوگ پلیز نیکس ٹائم اس چیز کا بہت خیال رکھے گیا اور ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں کیونکہ لیسن پلانک ایسی چیز ہے جس کو ٹیچر اسی وقت پڑھ کے نہیں پڑھا سکتی ہے اور جو پرائر نولیج کے قویشنز ہوتے ہیں اور جو انیشل قویشنز ہوتے ہیں آپ یقین کریں اس کی بیس پہ ٹیچر کی پوری پلاننگ چینج ہو جاتی ہے آپ مائنڈ کچھ اور بنا کے جاتے ہیں بر جب آپ بچوں سے قویشنز کرتے ہیں ان کا نولیج انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو یا تو آپ کو پتہ رکھ جاتے ہیں کہ میری لیے بہت مشکل ہے اس ٹاپک کو پڑھانا مجھے مزید ڈیٹیلز دینی پڑھیں گی اگر بچے آپ کو ڈیپلائی نہیں کرے the way you wanted them to reply لیکن اگر آپ کو وہ ہر قوشن کا آنسر دے رہے ہیں so that would be you know آپ کی فنگر ٹپ پہ ہوگا کہ میں نے بچوں کو بہت جلدی کروا دینا ہے because they know everything about it آپ نے صرف ٹاپک پہ لے کے آنا ہے because this is basically the types of different animals according to their eating habits اب habitats بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس accordingly بھی ہوتا ہے کہ وہ habitats کے accordingly جس میں aerial arboreal aquatic animals آ جاتے ہیں لیکن basically ان کو herbivores omnivores or carnivores ہوں کہتے ہیں because it is just related to their eating habits that what do they eat and why do they eat only such type of food یہ پھر connect کر جاتا ہے teeth کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ نے سب کو دانت دی ہوتے تو کچھ دانت صرف میٹ کھانے کے لیے ہیں کچھ سبزیاں کھانے کے لیے ہیں کچھ دونوں کھانے کے لیے ہیں تو type of teeth جو ہے basically main important role play کرتا ہے تو teacher کو یہ تین چیزیں connect کرنی پڑیں گی اس میں animals کے بارے میں پھر ان سے پوچھیں کہ where do they live okay what do they eat آپ گوٹ کے بارے میں پوچھیں اور lion کا reference دے دیں تو آپ کو different چیزیں بتائیں گے ان سے پوچھیں کہ do you ever think that why do they eat only meat the goats only so they will definitely کہیں گے جو وہ نہیں کھا سکتے ہیں then you need to tell them کہ this is because of their type of their teeth and then you can continue with their points ہمارا پلیس کنتیو thank you so much السلام علیکم پھر میں اس کا ریکارڈنگی آپ پینلٹی لگائیں سب پہ پھر آپ پینلٹی لگائیں سب کے اوپر ریکارڈنگ تو ہم آپ کو دے دیں گے لیکن بتا ہے ایک live session کا impression کچھ اور ہوتا ہے اس میں آپ کی ٹیچر پیشنی دفعہ ہمارا بہت اچھا سیشن اس دے گیا تھا کیونکہ ٹیچرز نے خود questions پوچھے تھے اور جو ٹیچر خود پوچھ ہر ساؤنڈ کے بارے میں پوچھا تھا ہم نے پریسکول کے لیے کرایا تھا اور ٹیچرز نے ہر ساؤنڈ کے بارے میں ان کا ڈیفرنسز کے بارے میں بہت کھل کے بات کی انہیں شروع میں دیور شاہی بات یوں آپٹر فیو منٹس انہیں نے ہر قوشن کیا تھا تو تھوڑا سا اس کو سٹرٹلی آرڈرز پاس کریں کچھ پینلٹی ٹائپ کوئی چیز لگا دیں سکول میں بکوز ہم کوشش کریں گے کہ ہر افتے ایک سیشن لیں آپ کی ٹیچرز کے ساتھ اور آپ لوگ کے ساتھ سو اس چیز کو تھوڑا سا آپ ہی دیکھ سکتے بکوز ٹیچرز سے ہم کوڈینیٹ نہیں کر سکتے ڈیریکٹلی ہنکیو سو مچ ہمارا پلیس کنٹینو اور آج جو میں ہمارا لیسن کنڈکٹ کرانے جا رہی ہیں یہ ان کا ہے ٹاپک سائنس کا ٹاپک ہے گریڈ 3 کا ہے میں ہمارا گریڈ 3 کا ٹاپک ہے آنیملز کے اوپر اور کارنیورز ہر بیورز اور اومنیورز ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ موسٹ اپ دو پیپل دی پرناؤنس اٹ انکریکٹلی وہ کارنیورس بولتے ہیں ہر بیورس بولتے ہیں اومنیورس بولتے ہیں تو اس چیز کو بھی ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ بچے کو جو ڈیلیور کر رہے ہو وہ کریکٹ پرنانسییشن میں ہو کارنیورز ہر بیورز اور اومنیورز مجھے تو اس میں کوئی نہیں ہے پھر میں لیپ کر سکتا ہوں اس کو سوری فور دیس سر میں تو گریڈ نا لیپ کریں اگر آپ لیپ کریں گے تو آپ کو بتا ہی نہیں اگر جس کو چیک کس پہ کرنا ہے اور لیکارڈنگ کے لیے آپ کو مندر تائی ملک کرنا پڑتا ہے جی جی ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے تینکیو سامیٹ میں مباہت مجھے 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 جی لیٹس سٹارٹ آر لیسن پلین اب کو میں نے توڑ سا انیشیل بتا دیا کہ پر آر نولیج آپ نے کس طرح سے کرنا ہے میں نے بھی آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں ڈسکرائب کر دی ہے سو جو ہے لیٹس سٹ KAT فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں وٹ آر wiem کارنی ورٹس ٹھیک ہے کارنی ورٹس آر دوز این میل کو ویی ٹ� نیٹ ٹھیک ہے جو کہ گوشت کھاتے ہیں لائک لائن ہو گیا وولف ہو گیا ڈاگ ہو گیا تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کارنیوٹ آپ کے اسی طرح سے ان کو پڑھانا میں لیسن پلان آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کرتی ہوں کہ لیسن پلان آپ کو شیئر کیا 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 ہے اور اسی کے اکارڈنگ ہم کیسے پڑھا رہے ہیں یہ جی یہ گریڈ 3 ہے ٹھیک ہے لیسن سائنس ہے سابجیکٹ اور ہم آگست فرس ٹھیک کا کر رہے ہیں اوکے ڈے ون پر آتے ہیں آپ کا جو پیریڈ ون ہے آپ نے اس میں کہا کہ آپ نے پرائر نولیج لے لیا اور پھر آپ انٹروڈکشن اور ٹاپک کی ایکسپلینیشن بتائیں گے ٹھیک ہے آپ نے ایکسپلینیشن کس طرح سے بتانی ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کارنی ووٹس کیا ہیں جس میں سے بھی آپ کو میں نے بتایا اور ساتھ میں آپ نے ڈیفرنٹ ایکسامپلز دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کو یہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ they have their sharp teeth ٹھیک ہے جس میں سے میں نے بات کی کیونکہ یہ جو ہے آپ کے ٹیتھ کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور جو ہے ان کے پوائنٹی ٹیتھ ہوتے ہیں کہ وہ گوشت کھاتے ہیں اور ہاروی ووٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں there are those kind of animals who eat plants ٹھیک ہے they have flat teeth ٹھیک ہے ان کے flat teeth ہوتے ہیں جو کہ صرف غاز وہاں رہا کھاتے ان میں کون کون سے animals شامل ہوں گے پانڈا ہو گیا کاؤ ہو گیا آپ کے بوچ ہو گیا آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ڈسکرس کرتے ہیں بچوں سے بوچھتے ہیں کہ کس کس کے flat teeth ہیں کس کس کے شارپ ٹیتھ ہیں کون کیا کہتا ہی تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کی جو ہے جو ہے نا کلاس پارٹی سپیشن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کے ساتھ پھر جب ہم بات کرتے ہیں اومنیورز کے بارے میں And they are those kind of animals Who eat both meat And plant And they have both type of teeth Like in their flat teeth And they have Their sharp teeth Like just as Humans Humans Yes ma'am Omnivores have four type of teeth They have incisors Canine Molar and pre-molars Yes Children, you have to look at your level Okay You have to tell us Because you have to study your book According to your book What is available in your book You have to take them according to them And you have to take them And with the same You have to remember Your vocabulary During your lesson You will use your vocabulary You will use them Which is understandable For every child Okay? Okay Okay We are going to grade 4 We are going to grade 5-6 We are going to take our vocabulary So you have to learn So you have to understand So you have to understand For every thing you have to look at So you have to look at the kids How to adopt the child's How to adopt the child's Next اچھا آپ نے جو ہے یہ آپ اپنی بکس اگر آپ بکس دیکھیں تو اس میں جو ہے پیش نمبر 24 23, 24 or 25 ٹھیک ہے میں ممارا just give me a minute please here because day 2 you have written inquire prior knowledge to the students so ہم لوگ day 1 کا تھوڑا سا knowledge عرشی صاحب آپ unmute کریں اپنا میک آج میں آپ ہی کو پکرنگی بار بار جی جی میں چلیں جی ہم بچے پرتینڈ کریں آپ سب لوگوں کو چھیکے آپ سٹوڑنٹ ہیں اوکی بتا if you are a giraffe you just think that you are giraffe so what would you like to eat can I offer you some meat sorry you think that you are giraffe fine and you are invited at my place for lunch so can I offer you some meat no meat کسی میں کھا سکتا ہوں چا آپ سبچی ہے نا سبگا مجھے ریکلائیں کریں گے بکوز بچے آپ سے مولے گا میں ہی سٹیڈی you told me that giraffe can not eat meat پوز سکتے اس کو herbivores کا word نہ یاد ہو بٹو آپ کو یہ بتا دے گا کہ giraffe تو نہیں کھاتا ہے وہ تو leaves کھاتا ہے so it means so what kind of animal the giraffe is giraffe is a herbivores آپ ایسے question کر کے previous day کو آپ اس کو تھوڑا لنک کروگے ابھی میں پوشتی ہوں یہاں پر چندہ ہے چندہ جہانگیر مبرہ کیمپس سے پلیز آن میوٹ کریں اپنا مایکروپون چندہ جہانگیر السلام علیکم علیکم السلام okay چندہ think that you are a bear fine so you are invited at my place what would you like to eat میں بھی پانچ مٹ پلے آنی میں بھی آواز نہیں آئی چندہ آپ سوچیں کہ آپ bear ہو think that you are a bear and you are invited at my place so what would you like to eat آپ کیا کھانا پسند کریں گے اگر آپ bear ہیں تو fine میٹ میٹ پیش اکی اکی اچھا اب یہاں پر میں آپ کو اومنی ورس کا بتا دوں بیر بیری گوڈ آپ کو اچھا what if i give you some salads as well آپ کو salads پسند ہیں bear کو تو بہت پسند ہیں salads آپ نے بچے کو دیکھیں دور نو نہیں کرنا ہے وہ غلط بھی بتا سکتا ہے آپ نے تھوڑے سے cross questioning کر کے اور اس کو لے کے آنے پوائنٹ کے اوپر آپ نے کہا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ i'm just i'm going i'm going to serve you some salads fine so آپ کو گے جی میں salads پی نہیں کھاؤ گا پھر میں آپ سے کہوں گی bear تو salads بھی کھاتا ہے fine so bear crow and human beings they are omnivores they can eat both like meat and grass and plant any type of meat thank you so much میں مامارا please continue کریں thank you thank you okay thank you so much ma'am جس طرح سے میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا آپ نے ان کا جو پرائر نولیج جب آپ لیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے وہی جو ہیں ہم ٹاپکس کو explanation میں لے کے جائیں گے ہم اپنی بوکیوز کریں گے ٹھیک ہے اور تو اس میں ایک سکر جی ڈی ٹو ٹھیک ہے آپ نے جو ہے اور ان کو ساتھ میں جس طرح سے ہم ریڈنگ اور ڈسکرشن ہم بچوں کو ساتھ ان والف کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پیش نوبر ٹوی کیوں ہم ان چیز کرتے ہیں لسن بچوں کو جو ہے وہ ایک چیز وہ میمورائز ہو جائے ان کے جو بیسک ہیں وہ سٹرونگ ہو جائے پھر ہم اسی کے ساتھ ہم جب ہمارے ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بچے کو ہر ایک چیز اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا آ گیا ہر بی ورز اور اومنی ورز کے درمیان میں وہ آپ کو بھی بھی کر رہے ہیں آپ کو بتا بھی رہے ہیں تو وہ جب ساری چیزیں جب آپ نے دیکھا کہ آپ نے وہ کور کر رہے ہیں ان کیس اگر بچے پھر بھی ان کو ڈاؤٹ ہے اور وہ صحیح سے کلیر نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ان لیسنز کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو دیوی ہے تو آپ بلکل ہی اس پر چلنا آپ نے بچوں کی بیسی اپنے بچوں کا کنسٹ کلیر کرنا ہے اور پھر ہم اپنے جو کہ کوشن آنسر والا سیشن ہے یا ہم ان کو جو ورک بک کا کام کرانا ہے وہ ہم ان کو بعد میں بھی در آ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جو ہے آپ کے جو بک میں آپ کے جتنے بھی question answers ہیں آپ نے وہ بچوں کو note down کرانے ہیں notebook میں کروانے ہیں and then ہم workbook سے related جو ان کے pages ہیں وہ 12 page number 12 اور 13 ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اسی طرح سے اب کیا ہو گیا ask students to name the types of teeth that each type of animal has ask students to answer the question statements about food and diet ٹھیک ہے اب یہ والے جو questions ہیں وہ already آپ کے workbook میں دیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب ان کے ساتھ جب آپ یہ سب کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ آپ نے ان کو involved کیا class میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کو workbook بھی آپ نے کرا دی جو ہے ساتھ ہی آپ نے ان کو چاہے آپ board پہ آپ کام کراتے ہیں یا آپ ان کو زبانی آپ ایک ایک بچے کو انڈیویجوالی آپ جا کر ان کو سمجھاتے ہیں اپنے questions کے بارے میں اور سارے کس طرح سے انہوں نے اس کا آنسر دینا ہے اور کرنا ہے ڈکٹیٹ آپ نے کرانا ہے جی انسائزر ضرور سارے وہ workbook میں سارے وہ اس طرح سے آنسر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور جس طرح سے ہم نے لکھا وہ ہوتا ہے نا and ask the students if any big duties left clarity of concepts through demonstration would be helpful wrap up of the lecture through short questioning session اس کا basically مقصد کیا ہے کہ جب at the end آپ جب اپنے lesson کو end کرتے ہیں اور آپ کے جو 40 minutes ہونے والے ہوتے ہیں تو آپ 32 35 تک آپ منٹ اپنے lesson کو wind up کرتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ نہ ڈیچر کو تھوڑا سپیشلی ڈیچر کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا جو ان کی ڈیچنگ میتھڈالوجی تھی کیا بچے اس چیز کو سمجھ سکے کیا ٹیچر کو اگر وہ بچوں کو نہیں سمجھ میں آیا تو کیا ٹیچر کو اپنا ڈیچنگ میتھڈالوجی چینج کرنا چاہیے کیا زیادہ ڈسکشن کرنی جائیے کس طرح سے اس نے جو ہے فلیش کارڈ یا آنکھے پیچر کوئی بھی ایکوپمنٹ سوز کرنے ہے تاکہ بچہ اس طرح سے زیادہ سمجھ آرہی ہے بچوں کو کیونکہ اگرڈنگ تو یور کلاس اگرڈنگ تو یور شروعہ ستودانس یو ہافتو چینج مہتڈالوجی تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اسی طرح سے مولڈ کرنا ہے جو اپنے سورنٹس کی ڈیماند ہے جیسے آپ کے سورنٹس کی ڈیماند ہے جسے آپ کے سورنٹس کی ڈیماند ہے ٹھیک ہے اچھا اور پھر اسی طرح سے آپ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی آپ ان کو کرا سکتے ہیں ڈیوائیٹ ڈا کلاس انٹو ٹری گروپ ڈیو ایچ گروپ ڈیوائیٹ 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 کر دیا ڈیوائیٹ ڈیوائیٹ Archives ڈیوائیٹ ڈیوائیٹ ، جو میں پھر ایچ گروپ ڈیوائیٹ ہوں ڈیوائیٹ میں پھر بچے ہوں . ڈیوائیٹ ڈگیوائیٹ ڈیویٹ ہουڈ ہے س اللہ ڈیوئیٹ ہے بھائی چیخ صلی اللہ علیہ وسلم اب جس طرح سے آپ کو مل گئی آپ نے بتا دیا ان کا ڈیفرنٹیٹ آپ نے باتا دیا آپ نے پسیل آنسز بھی تیکس آپ نے کندکٹ کر آدھی ہے آپ نے اپنے اکٹیوٹی آپ نے اپنی اکٹیوٹی کندکٹ کر آدھی جو کہ آپ کو بھی میں نے بتائی ہے کہ آپ نے اپنی کلاس کو بھی بیوٹ کردینا ہے بچوں کو بسنس ابھی میں نے آپ سے کوئیشن کیا نا کہ اچھا یو آر در سوڈینٹ اور آپ نے ان کو اسی طرح سے اپنے ڈیفرنٹ آپ نے ان کو اینیملز کا ایک ٹائٹل دے دینا ہے اپنے گروپ سے ایک ٹائٹل دے دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ بچے اور زیادہ انوال ہو جائیں گے اور ڈیفرنٹ اگزامپلز اور ڈیفرنٹ آپ کو ایک انفرمیشن کے ساتھ آئیں گے تو ہر بچے کو جس کو ٹاپک نہیں بھی سمجھ میں آیا یا کہیں پر کوئی امبیقیوٹی ہے تو وہاں پر اس کو کلیر ہو جائے گا نیکسٹ آ جاتی ہیں ورکشیٹ اس سے ریلیٹڈ کافی ورکشیٹ ہیں جو کے نیٹ میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں آپ ان کو کنڈکٹ کرا سکتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو ایک دو ورکشیٹ کے سامپلز دیکھاتی ہوں اس طرح کی ورکشیٹ آپ کلاسز میں کنڈکٹ کرا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ آپ کے پاس ایک ورکشیٹ آ گئی ٹھیک ہے اس طرح کی بھی آپ ایک ورکشیٹ کر سکتے ہیں ایک اور آپ کو ورکشیٹ دکھاتی ہوں آپ اس طرح کی بھی ورکشیٹ آپ جو ہے اپنے سوننٹس کو دے سکتے ہیں اس طرح سے تاکہ وہ جو ہے ایک طرح سے یہ اپ کی ایک سرا اکٹیوٹی بھی ہو گئی اور بچوں کو جو ہے وہ ٹاپک کی سمجھ بھی آ گئی ٹھیک اسکیوز می میرے جی مہم ہم کارنیوور ہربی وور اور اومنیوور کے حوالے سے یہ اکٹیوٹی بھی کرا سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ اینیملز کے ہم ٹوائز لے لیں اور ان کو بچوں کو بتا دیں کہ یہ کارنیوور ہے یہ اومنیوور ہے اور ہربی وور تو اس طرح بچوں کو ہو جائے یہ اکٹیوٹی بھی ہو جائے گی اور بچوں کو سمجھ بھی آ جائے گی آپ کے پاس اگر سٹالائز ہیں آپ یا آپ ان کو فلیش کر سکتے ہیں تو وہی آپ کی بات آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے کلاس کے اقارڈنگ اپنے سوڈنگ کے اقارڈنگ ان کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ اس اقارڈنگ کی آپ ان کے ساتھ یہ دفرنٹ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں شایر کر بھی انڈرسٹینڈنگ کی مجھے لئے گوٹ کبھی بنائے گا کبھی موٹی بنائے گا کبھی خربانی کی دیا جائے گی اسے لیکن جب آپ اس کو اپنی گوٹ دکھائیں گے کہ this is the goal to stick رہے گا so the teacher should be fully equipped in this way thank you so much thank you nimra جی تو آپ کو اسی سے جسرہ صاحب آپ نے ورکشیٹ سین اسی سے ڈیلیٹڈ آپ ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی دکھا سکتے ہیں جو ہے آپ جب ڈیوٹوپے آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ رائمینگ کے ساتھ آپ کو پروپر ایک ہیلو میم ایکسکیوز می جی جی میم آواز کا کافی ایشو ہو رہا ہے میں نے میسیج بھی کیا ہے کینڈلی میک بہت سیادہ پرابن ہو رہا ہے آواز کٹ کٹ کے آتی ہے چلے میں میں مائک تھوڑا قریب کراتی ہوں ان کے ہمارا کے بالکل ماؤس کے قریب ہمارا بھی آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے جی میم آواز ٹھیک آ رہی ہے شاید اس کی نیٹ میں کوئی پرابلم ہوگی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ابھی تک جی اچھے مجھنٹ میں تھوڑا آواز کو ایشو آ رہے پیز آپ ڈسکنیک کر کے کنیک کرنے سے دوبارہ مجھنٹ میں تھوڑا آ رہا ہے 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 موسیقی 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 رہی ہے نیکس جو ہے اس کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ ایک پوائن بھی ہے وہ میں مہم آمنا کوئی کونگی میری آواز اچھی نہیں ہے تو جو ہے وہ مہم آمنا زادہ اچھا آپ کو سنگ کر کے دکھائیں گی کس طرح سے آپ بچوں کو بیسی کلی ہم نے بچوں کو کیا کرنا ہے ایک ان کو بتانا ہے کہ بسے کنسپ دینا ہے تو وہ اس طرح سے جب کرتے ہیں بچے زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر دیں اچھا ایک چھوٹی سی پوائن ہے اب اس میں دیکھیں تیت بھی کور ہو گیا اور اس میں فوڈ بھی کور ہو گیا اور اس میں ہر بی ورز کا نام بھی کور ہو گیا یہ تینوں انٹر لینکٹ ہیں اپس میں ہر بی ورز آر تیانی ملس ہو ایت گراس اور پلانٹس ہونکی بیٹوے ہونکے پاس پوائنی ٹی تیتھ نہیں ہوتے شاپ نہیں ہوتے اور اس میں بھی تینوں چیزیں بھی کور ہو گیا اور ساکہ ہونکے کی ہوگئی اپس میں ہر بی ورز کی ہر بی ورز کی مرز تیانی اپس میں بھی کور ہوجاں because I have flat and sharp teeth تو دونوں ٹائپ کی teeth کھا جائیں گے so in this way you can conduct اور بچے بہت انجوئی کرتے ہیں so they can you know repeat after you even in the classroom میں سارفین کا hand raise ہے میم پلیز بتائیں yes actually میں نے کچھ add کرنا تھا جسے بہت اچھی ایکٹیوٹی بارہ بتا رہی ہیں Oxford Digital Resource کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوئی ہم لوگ Oxford Digital Resource بھی کچھ کر رہے ہیں اس میں بہت اچھی ایکٹیوٹیز بھی بہت اچھی ایکٹیوٹیز بھی بہت اچھی ایکٹیوٹیز بھی اس میں آ جاتی ہے اور بچے ہینڈ ایکسپیرینس پہ چیزوں کو ڈریکنڈ راپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سارٹ بور کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے ہی سب کچھ انٹرسٹن ہو جاتے ہیں انٹرسٹنگ ویری نائس میں ہے Oxford کر اور Digital Resource بہت اچھا ہے آپ لوگ اس کو انٹرنیٹ پہ لیکن اس کو ایکسس کر سکتے لیکن وہ ہی بات ہے میں آپ کے پاس ملٹی میڈیا پروجیکٹر آپ کا ورکنگ میں ہے اور فنکشنل ہے آپ اس سے کرا بھی رہے ہیں بر جہاں پہ نہیں ہے جہاں پر لیپٹوپ یا ڈیسٹوپ ہوگا تو پھر اب خورس بچوں کو ہاں لے جانا پڑے گا اور وہاں پر کرانا پڑے گا ایک بگر سکرین کے اوپر آپ کی کچھ اور ہوتا ہے آپ کا پوائنٹ بلکل ویلڈ ہے میں ریلی اپریشیئیت دی پیپلے پروجیکٹر آپ کی پیپلے پڑے گا اور سب کے لیے اچھا مشورہ بھی ہے ایک سجیشن سو اگر آپ کی کتاب کے ساتھ آپ اس کو ملٹی میڈیا کے علاوہ لیپٹوپ پہ بھی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جانی پیزورتی ہی پڑتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کی کتاب کے ساتھ ہوگا آپ اس کو داؤنڈوڈ کریں اس داؤنڈوڈی بل فائلز اسی کے اندر ایکٹیوٹیز بنی ہی ہیں ٹھیک ہے وہ ایکٹیوٹیز آن لائن اس طرح ہوں گی کہ آپ اس میں بچہ ادھر ہی کلیک کرے گا اور اس کو سمجھ میں آجا گا کہ میں نے کرنا کیا ہے اور ہر ٹاپک سے ریلیٹی ہے از ہیر ٹاپک سے لیٹیوٹیز نے ہر ٹاپک کے حساب سے ڈیجٹل ایکٹیوٹیز بھی بنایی ہی ہیں آپ سارے اس کو اس کو دور کریں اور لیٹس تیک دے فیڈباک فوم ویو پیپل بیکاوز مس آرفین اس آرفین اس آرہی دیسی آرہی دیسی آرہی دیسی آمیزی ریزلٹس آفتر آزی دیسی آمیزی آمیزی میں ہمارا آپ کا ہوگیا اچھے تھوڑا سمجھے گریڈ ونی لیسن پلان بتانا ہے آپ کے ساتھ لیسن پلان شیئر ہوئے ہیں اور مائک اپنا آف کر دیں آپ کے ساتھ لیسن پلان شیئر ہوئے ہیں اس میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو جنہوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے گریڈ بانن ٹو کے ہم لوگوں نے ایکٹیوٹی بیسٹ کرتی ہے میں ممارا وڈی لائک تو اپن این اف گریڈ ٹو گریڈ ٹو کا میں آپ کو ایک دکھا دیتی ہوں آہستہ آہستہ ہم لوگ گریڈ ٹری پہ بھی جائیں گے جو چیزیں ابھی میں ہمارا آپ کو بتا رہی تھی ہم نے آلریڈی اس کے اندر ڈال گی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر گریڈ ٹری آنورز تو ہم لوگوں نے ایک ایک پوائنٹ آپ کو دے دیا کہ آپ نے ایکسپین کرنا ہے تھوڈ پرکٹیکل ڈیمونسٹریشن لیکن گریڈ وانن ٹو کے اندر ہم لوگوں نے آڈ بھی کر دیا کہ آپ نے پرکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیسے دینی ہے سوڈ جس اپنی گریڈ ٹو آگیا ہے دیکھیں اس میں ٹو پیٹڈ میں نے کٹھے کر دیا بہت ساری کوئیڈز مجھے آری تھی کہ ہم سلیبیس کو کوپپ نہیں کر پاتے ہیں بہت سوڈی ٹریکیو بکہوز اٹھائم جب ٹاپک میں بچہ بہت انٹرس لیتا ہے تو آپ کو یو پیپل رن شارٹ آف ٹائم تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو پیٹڈ میں نے ٹو ٹو کنزیکٹیو پیٹڈ کا کام ڈال دیا ہے کہ ٹیچر اپنی فیزیبیلیٹی اپنی اس کے اقارنگ بھی اس کو لے کے چلے اپنی ایس کے کام ڈیس کو لے کے چلے ایک شیفنیش اپ دید بہت دید نگید ہم نے لکھا ہے اپنے پیج تھرٹی پہ اٹھروڈکشن ہے آپ نے ان کو بتانا ہے we'll read we'll read and understand the lesson today سب سے پہلے آپ نے ان کو intro یہ دے دیا and tell them to have their pencils in their hands so they could underline the important words اور آپ کے keywords science and social studies میں I've added keywords as well آپ ایک پیرید میں بچے کو keywords بھی لکھائیں گے maximum 10 ہونے چاہیے اس سے کام بھی ہو سکتے ہیں depending upon the length of the lesson 10 اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں جتنے بھی آپ کو مومن 10 ملے جاتے ہیں 10 نہیں ہے تو آپ اسے لیس کر دو زیادہ مت کرنا because بچے کو ایک وہ fair ہو جاتا ہے کہ اتنے ساری words میں نے لکھوا دیں یاد کرنے کے لیے keywords وہ والی words ہم add کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس chapter کی question answers میں بہت repeat ہوگا اور بچے کو spelling میں problem نہ آئے تو وہ keywords کے طور پر آپ نے جب آپ copy پہ کام کرانے لگو گے سب سے پہلا کام آپ کا ہوگا keywords keywords آپ اپنی مرضی سے بھی select کر سکتے ہیں اس جگہ ہم لوگوں نے ایک پان میں ڈال بھی دی ہیں تھا کہ آپ کو تھوڑا idea ہو جائے اس کا آپ نے ان کو introduction دینا ہے ان کو tell the students that the area is that the area in our surrounding is called environment fine the environment is everything around us all our surrounding including the air soil water plants and animals make up the environment so plants and animals need healthy food healthy environment to survive you tell them okay آپ کے باس لیکن ہمارے ہر علاقے میں garbage تو ہوتا ہے آپ ان کو کوئی یاد دلیں کہ گھر کے قریب کوئی heap of garbage ہے وہ کہیں گے ہاں جی ہے what if I ask you to go and stand over there for five minutes وہ کہیں گے یا میم ہم نہیں کھڑے ہوتے گنڈی جگہ ہے smell آتی ہے so tell them it means you do not like that environment why because there is garbage around آپ چھوٹے scale سے شروع کرو پھر ان کو بتاؤ کہ صرف garbage تو نہیں ہے the cities the animals the air the soil the water everything around you چاہے وہ دور ہو چاہے وہ قریب ہو those all things make up your environment اور environment کو healthy ہم کرتے ہیں so یہاں پر تھوڑے سی بچے کے اوپر آپ کی healthy habits پہ بھی آجائے گا اس نے cleanliness maintain کرنی اس نے pollution کو نہیں پھیلانا ہے اس نے لوگوں کو روکنا ہے اس نے awareness دینی پہ 30 31 ہم لوگوں نے split کر دیا اس کو تاکہ آپ بہت اچھی طرح بچہ ہے بہت چھوٹا ہے آپ بھاگنا نہیں ہے اس میں بہ امفیسائزیں ان the topic شیر رہی انواریم 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 بلانگ انواریم 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 میں اگر بچہ اپنے ورڈز میں آنسر لکھ رہا ہے تو پلیز ایکسپٹ اٹھ اس سے انڈریکٹلی اس کی انگریزی بہت امبرو ہوگی بکوز انگریزی میں تو ہمیں پتا ہوتے کہ ہم نے بچے کی گرامیٹیکل ٹینسز چیک کرنے اور اس کو ہم نے مارک کرنا ہے یا کریک کرنا ہے سائنس سوشل سٹیڈیز میں اتنی منیوٹلی چیزوں کو مت ابزور کرنے لیٹ تی چائلڈ دم ہے کہ ٹینسی ہم residential سائل موجود لگی پیر پیوجی ہوگا ہم اس میکن، کریں ایک پراغراف مولی براے Crusader کیکہ اور یہ یا انفعریٹیک بھی ایک ب hops میںزور کرنے بہتتا ہے ٹینس pro agents جذر需 بہت میںhart بہت میں بہت campeٹ ہیں بہت اچھا انسر ہے so you could elaborate the answers in the classroom but if the child is writing himself only one line so please encourage him so i would like to see class 2 سے تھوڑی سی practice وچوں کو لانا شروع کریں کہ وہ board copy والا system آہستہ ختم کریں science social studies میں اس کو اتنی freedom دے کے وہ لکھ سکے اس کے بعد ہے آسٹودنٹس اچھے یہ ہو گیا اس کے بعد ہے آسٹودنٹس if there is any ambiguity left clarify the concept through demonstration اور اسی طرح میں ہی بہت ہوڑا سیس کو آگے موف کریں گی پلیز پیریڈ 3 & 4 پہ 1 & 2 پہ صرف انوارمنٹ تھا ٹھیک ہے آپ کے جو دو پیجز ہم نے آڈ کی ہوئے اگر آپ آگے آتے ہیں پیج 32 کے اوپر آپ نے بچوں کو unit اور tell them to open page 32 and tell them that they will read and understand the lesson today and the topic of the lesson is caring for environment آپ نے کل کا پرائر نالیج دیا ان سے کہ we share environment we share environment وہ آپ کو بتائیں گے human beings, animals, plants everyone shares environment around us اور ان سے کہیں کہ okay it means that we should care our environment as well ہم جانور سے تو expect نہیں کر سکتے گے وہ environment کی care کریں because آپ نہیں کرنی ہے پھر وہ تھوڑا سا prefer کرو گے caring for environment environment کی caring کیسے ہوتی ہے by keeping yourself and your surrounding clean ٹھیک ہو گیا اس میں آپ نے بتا نے explain them that a clean environment is essential for healthy living the more you don't care about our environment the more it will become polluted with containments and toxins that have harmful impacts on our health اب وہ آپ سے پوچھی گا کہ میم آپ نے کیا بول دیا پھر آپ ان کو بتاؤ گے pollution کے بارے میں آپ ان کو بتاؤ گے آپ کی جو ویٹل سے دھویا نکلتا ہے اس میں کتنے ایجنٹس ہوتے ہیں کتنے پویزنس ہوتے ہیں فیکٹریز میں سے پانی میں آپ کچھا پھینک دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے آرز کے اوپر پوئیم ڈالی بھی میں ہم تھوڑا سا ڈریک ڈاؤن کریں اسے read the topic and give chances to students یہاں پر آپ نے بچوں کو چانس دینا ہے کہ وہ اس کو چپٹر کو پڑھی اور اس کو خود بھی پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے 4R ان کو ان کو ڈیوز کروانے that is reduce reuse recycle and repair اس کے اوپر چھوٹی سی پوئیم ہے یہ ہم نے ڈال دیئے اس دیگہ پر پوئیم save 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 your papers throw them in the bin we can help to save the earth if all we all pitch in save 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 your bottles throw them in the bin اب دیکھیں اس میں آپ papers bottles cans اور پلاسٹک آپ سکول میں بھی بڑے بڑے چار بیگز لگا دیں اور بچوں سے کہے گھر میں آپ کو ملے یا باہر آپ کو پلاسٹک ملے پیپر ملے cans ملے آپ نے لا کے یہاں ڈال لیں دیکھیں یہ وہ سارا material ہے جو ردی میں جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ پانی میں پھینک ہوگے تو پیٹی کیچ بھی آئے گا اس چیز کا اور بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے بیگز کے اندر یہ چیزیں ڈال لی ہیں سو گریڈ ون ان ٹو کے پلانرز اس طرح بنے وے ہیں اور نہیں ملے تو آپ سمارہ سے کانٹیک کر لیں شیئر کر دیا ہے ہر سبجیک کے پاس آیا کریں گے اور ایسا ایسا ہم 3 4 پہ بھی موو کرنے والے ہیں ہم پلانرز کو اکٹیوٹی بیس جس لیے بنا رہے ہیں کہ ٹیچر کو وہاں جمعہ جو ملتا ہے نا ایک سوچنا پڑھے اٹھائیس ٹیس فیلٹ جس کے لیے موشکل ہو جاتا ہے تو وارنی ٹو میں ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو ہر مانیو ڈیٹیل ہم نے دے دی کہ یہ پوائن پڑھنے ہے یہ پوائن کرنا ہے یہ اپنی چیزیں آیا جائیں گی آگا آپ اس طریقے سی کلاس میں جا کر بڑھائیں ان لیٹ ہمیں اپنا فیدباک ضرور دائیں آیا خیل جی آمت موسیقی 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 still if you have any query then please let me know thank you so much Allah Hafiz Allah Hafiz M.A.T.